ہاں کراچی والو حسین کے زوار کی عزت سنتے ہو یا طبیعت تھا گئی ہو تو بس کریں ہمت ہے نئے ہائے گری میلے لفظ کو غور سے سننا ہے اعتراض کرنے سے پہلے پوری توجہ کرنی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ہوتل پہ نہیں سرائے میں نہیں کسی مکان میں نہیں کسی دکان پہ نہیں کسی بازار میں نہیں تاہتا قبط الحسین حسین کے روزے کی چھت کے نیچے آ جائے زندگی کی آخری رات پھر معاشر تک جیے رہے وہاں موت نہیں آئے گی میں نہیں کہہ رہا تمہارا سادے کی مام کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہاں شبلی مگر رہے کہاں سرائے نہیں ہوتل نہیں کوئی مکان نہیں کوئی بازار نہیں کربلا کا تاہتا قبط الحسین حسین کے روزے کی چھاؤں کے نیچے رہے قیامت تک جیے موت نہیں آئے گی کھڑا ہو گیا سوالی بادشاہ کیوں تاہتا قبط الحسین موت کیوں نہیں آئے گی دو میں سے ایک بات ہے یا بندہ ایسی غریب میلے سننے آگئے یا پہلی دفعہ آگئے یا پھر اس غریب کو شوقت سے کوئی مسئلہ ہے ورنہ تیسری بات ہی کوئی نہیں فرمائے موت سختی کا نام ہے سختی کا فرشتہ قبط حسین پہ آتا ہی اللہ اکبر مولا آپ کی امہ کے درجات بلند فرمائے بھائی مولا آپ کی امہ کے درجات بلند فرمائے کیا لطف آیا ہوا ہے مجھے میلس پڑھنے میں علی کی قسم یہ انہی کا حصہ ہے مالک ان کے درجات بلند فرمائے سختی کا فرشتہ سختی کا فرشتہ آپ کی کیا بات ہے کبر حسین پہ آتا ہی نہیں زوار واپس جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں مالک وہ گھر جا رہا ہے ہمارے لئے کیا حکم ہے حکم آتا ہے جہاں سے لیا ہے وہاں پہنچاؤ جلدی جلدی آؤ میرے بچوں جلدی جلدی آؤ مہربانی کرو جن لوگوں کو آنا جلدی سے آؤ وہاں پہنچاؤ زوار اپنے گھر پہنچ جاتا ہے فرشتہ کے انہی مالک وہ گھر چلا گیا ہمارے لئے کیا حکم ہے اللہ فرماتا ہے کہ فوب باب ابدی میرے بندے کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ اللہ اکبر سلام ہے آپ کو اور نہ تھکنے والی قوم اور میرے عزت دار بچوں علی تمہیں عزت دے اور میرے بچوں سلامت رہو یہ چہرے سلامتیں ہیں کہ فوب باب ابدی میرے بندے کے مجھے دیکھنا ہے میرے بندے کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ مالک کیا کرے خالق فرماتا اوپر کیا کرتے تھے مالک کوئی قیام کرتا تھا کوئی رکوع کرتا تھا کوئی تسبیح کرتا تھا کوئی تحلیل کرتا تھا فرمائے آپ بھی یہی کرو اسی فرش کو ارچ سمجھو شاہ باش آپ بھی یہی کرو اسی فرش کو مہربانی مہربانی میرے بندر اسی فرش کو ارچ سمجھو بیٹھ جا بیٹا مہربانی کر یہ مہیلی سے اسی فرش کو ارچ سمجھو اب بھی یہی کرو فَسَبِّهُونِي وَقَدِّسُونِي وَحَلِّلُونِي تسبیح کرو تقدیس کرو تحلیل کرو وَقْتَ بُزَالِكَ فِي حَسْنَاتِهِ کرو تم لکھو اس کے خاتے میں ناظر تھک گیا ناراض نہ ہوئی ناراض نہ ہوئی اکیاجی والو اب شبلی یہ میری جمہ داری نہیں ہے مجھے اپنے اسے کا کام کرنا ہے اور اس سے پوچھلو اس نے اچانک مجھے حکم کیا ہے فَسَبِّهُونِي وَقَدِّسُونِي وَحَلِّلُونِي تسبیح کرو تقدیس کرو تحلیل کرو وَقْتَ بُزَالِكَ فِي حَسْنَاتِهِ کرو تم لکھو اس کے خاتے میں کرو تم لکھو اس کے خاتے میں کرو تم جلدی بیٹھ میرا بھائی جملہ دائے ہو رہا ہے کرو تم لکھو اس کے خاتے میں مالک کتنے دن خالق فرماتے گننے نہیں الٰہیوں میں وفات ہی جب تک میں اسے واپس نہ بلالوں ہاں کراچی والو حسین کے زوار کی عزت سنتے ہو یا طبیعت تھا گئی ہو تو بس کریں ہمت ہے نئے ہائے گری 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 موسیقی